اقوام متحدہ کے سربراہ عمران خان کے مجودہ حالات میں مصبت تبدیلی کے خوان بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ کے بعد سربراہ اقوام متحدہ کا بیان سامنے آیا ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ وہ اڈیالا جیل میں قید پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی مجودہ صورتحال میں مصبت انداز میں تبدیلی چاہتے ہیں انگریزی اقوام کی رپورٹ کے مطابق دورانے پریس کانفرنس جب عمران خان کی فوری کے لیے اقوام متحدہ کے سربراہ کے مواقف کے بارے میں پوچھا گیا تو انتونیو گوتریس کے ترجمان سٹیفن ڈوچار نے کہا کہ یہ ایک ازاد پینل کی سفارش ہے ہمیں عمران خان کی مجودہ صورتحال کو زیادہ مصبت انداز میں رونما ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں واضح رہے کہ حکومت کی طرف سے ازادی کی محرومی کے معاملات کی تحقیقات کرنے والے اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ نے کہا تھا کہ عمران خان پر مقدمہ قانونی مریادوں پر نہیں ہے اور انہیں سیاسی دہارے یا میدان سے الگ رکھنے کے لیے سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے پینل نے ایک ہفتے کے اندر پی ٹی آئی اور اس کے بانی کے خلاف حکومت کے اقدامات کی دوسری بین القومی ناپسند دی دی کو نشاند کرتے ہوئے ان کی رہائی اور محافظے کی سفارش کی چند روز قبل اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کام کرنے والے گروپ نے کہا تھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی نظر بندی یک طرفہ اور بین القومی قانون کی خلاف ورزی ہے اور زیر حراسس سیاست دانوں کو فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے